اس وقت کراچی میں صدر مملکت عارف علوی اور گورنر سینڈ عمران اسماعیل میڈیا سے گفتہ ہو کر رہے ہیں اسوسییشن کو اور بڑی خوشی بھی یہاں پر آ کر اور یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں اس اعتبار سے میں نے سنا یہ ہے کہ گورنر صاحب کوئی اور بھی کلچرل ایکٹیوٹیز کے اندر مشاعرہ اور عدب کے اعتبار سے کوئی فیسٹیول بھی کرنے جا رہے ہیں لٹری فیسٹیول بھی کرنے جا رہے ہیں تو یہ سارے سینٹرز جو ہے نا یہ اس معنی کر کے عوام کے لیے اوپن ہو پریسیڈن ساوس کے اندر ہم نے مشاعرہ بھی کیا اور ویسے بھی عوام کے لیے کھولا تو یہ اچھی ایکٹیوٹیز ہیں شہر کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے کلچر کو بھی پہچانے اگزسٹنگ کرنٹ کلچر اور پرانا کلچر دونوں کا ایک سنگم ہے ان ساری چیزوں کے اندر تو بہت شکریہ ہے نا آپ گورنر صاحب کچھ کہنا چاہیں تو اس میں آئیڈ آن کریں آپ کے کوئی سوال ہوں تو صدر صاحب ہے ایوان صدر اور گورنر ہاؤس گورنر صاحب کی بات سنو پہلے آج میں یہ ہمارے بائیکرز ان کو ویلکم کر رہا ہوں اور یہ ہلڈی ایکٹیوٹی کراچی کے اندر ہے جس میں پہلے ہم نے ونٹیج کھار رلی یہاں سے کیتی شروع پھر آپ یہ بائیکرز کام کر رہے ہیں اس کے بعد مزید اس طرح کیوں گے ہیں میراثن کا بندوبست کر رہے ہیں یہ گورنر ہاؤس اور اس طرح کے دوسرے جو بڑے ہاؤسز ہیں جو نو گو ایریا عوام کے لیے ہوتے تھے یہ اب کھول دیئے گئے ہیں ان کے دروازے یہاں پہ جتنی ایکٹیوٹی پچھلے چار مہینے میں پبلک ایکٹیوٹی ہوئی ہے وہ پچھلے چالیس سال میں نہیں ہو سکی گورنر ہاؤس کے اندر ہے یہ ہمارے پرائیم منسٹر کا جو ویجن تھا اس کے مطابق ہم نے یہ کام کرنے کی کوشش کیا اور انشاءاللہ آنے والی وقت میں اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے جیسے ڈوک ساب نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک لٹریلی فیسٹیبل یا عدبی فیسٹیبل کہلے اس کو انہوں نے نام چینج کیا ہے اس کا اسے ہم کہ رہے ہیں تین روزہ فیسٹیبل ہوگا ایک بہت بڑا فیسٹیبل ہے جس کے اندر عدب سے کتابوں سے تعلیم سے جس کے اندر سمنارز ہوں گے جس کے اندر شورٹ پلیئز ہوں گے ایک بڑی انٹرٹینمنٹ اور یعنی قوالیٹی انٹرٹینمنٹ لوگوں کو انشاءاللہ ہم دیں گے یہاں پر گورنر ہاؤس میں جس کے اندر تعلیم سے تعلق رکھنے والے سات تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے میں آپ سب کو شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ سب نے آج یہاں پر آئے سنڈے کو ٹائم نکالا میں بائیکرز کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے گورنر ہاؤس سے اسریلی کا استطاع کیا ڈاکٹر آریف علوی اور میں ہم خود بھی بڑے بائیک کے شوقین رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ایڈونڈو آپ ہی چیک کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بائیک چلانا بھول گئے کی نہیں بہت کچھ ایوان صدر اور گورنر ہاؤس پر الزامات لگتے رہے کہ سندھ حکومت پر قبضے کے حوالے سے پیس آزشیں ہوتے رہیں اور اس حوالے سے گورنر صاحب خانگڑ بھی گئے تو ایوان صدر یا گورنر ہاؤس ایسے کام کیوں کرتے ہیں جو ان کے ہیں بھی نہیں یہ ایوان صدر اور گورنر ہاؤس ایسے کوئی کام نہیں کرتا اگر میں اور گورنر صاحب ملیں گے تو میرے خیال سے اگر ہم اور یہ آپس میں سیاست پر گفتور نہیں کریں گے تو شاید زندگی میں ہمارا ان کا ساتھ جو ہے نمیانے فیصد سیاست سیاست کرائے مگر گورنر ہاؤس اور ایوان صدر کوئی آسکتا ہے صدر صاحب میرے سوال یہ ہے کہ کراچی پیکیج کی باتیں ہو رہی تھی پانچ ماہ گزر چکے ہیں ابھی تک کوئی ریلیف آیا نہیں ہے اور آپ کی اتحادی جماعت اتحاد حکومت کوئی نہیں ہوئی ہے کہ پیکیج اناؤس نہیں ہوا ہمیں کوئی دے نہیں رہے پیسے دیکھئے اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے سندھ کے اندر کہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کوپوریٹ کر کے کام کریں جو میں نے گورنر صاحب سے سنی کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری یہ تھی کہ جو پیکیج فیڈل گورنمنٹ سے آ رہا ہے وہ گورنر کے تھرو ہی آ رہا ہے تو ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی ان کے حوالے سے جو میں نے سنا تو جو کوپریشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ دونوں کو کم سے کم جو پیکیجز پورے سندھ کے حوالے سے فیڈل گورنمنٹ کی نظر میں ہیں انکلوڈنگ کراچی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پیکیجز پر سندھ گورنمنٹ کو جب تک کوپریشن نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا کراچی میں صدر مملکت عارف علویہ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل میڈیا سے گفتو کر